اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹن ٹیٹس یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کوئی ٹیٹوریل نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو میں اس ویڈیو میں کچھ خاص سکھانے والا ہوں بس آپ کے لئے آج کی ویڈیو میں تھوڑا سی موٹیویشن ہوگی کیونکہ میں آپ کوئی ملاقات آج ایک ایسے انسان سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے 20 سے 25 سال لگتار کریئر جاب کی ہے اور ان سیمپل ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں انڈاکیہ کی جاب کی ہے اور دن انہوں نے اپنا کریئر یوٹیوب میں سٹارٹ کیا آج سے ایک سال پہلے اور ماشاءاللہ ریسنڈلی انہوں نے کمپلیٹ کر لی ہیں اپنے ایک لاکھ سبسکرائبر تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا تعرف آپ سے خود ہی کروائیں جی جعوید بھائی میرا نام جعوید سلمان ہے میں بہاوالپور سے تعلق رکھتا ہوں اور تقریباً 20-22 سال سے میں ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر رہا ہوں تو مجھے شوق ہوا کہ میرے پاس ہیلتھ کا جو تجربہ ہے میں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو میں اشارتا تھا کہ میرا جو تجربہ اور ایکسپیرینس ہے اس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ لوگوں نے مجھے پسند کیا اور میری چیزوں پر عمل کیا اور انہیں بہت فائدہ ہوا تو میں اب مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میرے ایک لاکھ سبسکرائبرز مکمل ہوئے ہیں مجھے امید ہے کہ آگے بھی لوگ مجھے اسی طرح کیسے فالو کریں گے اور میری چیزوں پر عمل کریں گے جوید بھئی اپنے انٹرڈکشن میں اپنے چینل کا نام نہیں بتایا میرے چینل کا نام ہے حکمت آن لائن اوکے آپ سرچ نہیں کرنا چاہتے تو آسانی کے لیے کر دیتے ہیں کہ دسکرپشن میں ان کے چینل کا لنک بھی ڈال دیتے ہیں آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں یہ شخص آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے یہ کافی موٹیویشن دے سکتا ہے آپ کو ریزن یہ ہے کہ جو بندہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی کر کے ساتھ میں اپنا یوٹیوب چینل کنٹینیو کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سکسیس دی ہے تو آج ایک لاکھ سبسکرائبر ہو جائے ہیں تو جوید بھئی جب ایک لاکھ سبسکرائبر ہوتے ہیں تو کیسے فیلنگ آتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ کو اتنے لوگ جانتے ہیں اور آپ کو جوٹیوب اور گوگل آپ کو ویریفائیڈ کرتا ہے اور آپ کو شیل دیتا ہے کہ آپ اس چینل کو اپنے چلائے اتنی محنت کی تو میں سب نوجوانوں سے کہنا جاؤں گا کہ آپ لوگ بھی محنت کریں اور مسلسل محنت کریں تو یہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کا چینل بھی کامیاب نہ ہو مطلب ہم یہ اس لئے پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا چینل بھی 35000 پر تو پہنچ چکے ہیں اور بہت جلد یہ بھی ایک لاکھ کر ہی جائے گا ہم پوچھ رہے ہیں کہ ایکسائٹمنٹ کیسی ہوتی ہے سر بہت خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی کیا ہو سکتی کہ آپ کا چینل ویریفائیڈ ہو جائے اور آپ کے چینل کے ایک لاکھ سبسکرائبر ہو جائے اسی کے لئے سٹرگل کرتے ہیں بہت سارے یوٹیوبر اچھا جوید بھائی میں یہاں پہ ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گا کوئی شارٹکٹ بھی ہیں بھائی گروہ کرنے کے ہمارا چینل نہیں ہو رہا نا نہیں سر کوئی شارٹکٹ نہیں ہے یوٹیوبر پہ گروہ کرنے کے لئے کوئی شارٹکٹ نہیں ہے آپ کو مسلسل اور لگاتار محنت کرنی ہوتی ہے تو اسی کے بعد آپ کو کامیابی ملتی ہے اچھا سب سے سب سے وائرل جو ویڈیو گئی ہے وہ کتنے ویو دیکھے گئی ہے سر وہ میری 1.6 ملین ویوز یا دیکھو مارے ٹوٹل چینل کے ملاکیں اتنے نہیں ہیں سارے ویوز اکیلے کھاتے جا رہے ہیں سر آپ کے تو بہت سارے ویوز ہیں بس آپ دہائنڈ دہ سینل ان کو رہنے دیں اچھا جوید بھئی آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیسے گئے لائک جب آپ نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تو کن مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا لائک سمپل سی بات ہے کیونکہ میں اپنے آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جو نون ٹیکنیکل ہے جس نے کبھی کمپیوٹر بھی استعمال نہیں کیا آپ کریئر کی جاب کرتے ہیں ایک فائف ٹو نائن جاب ہے آپ وہ کر رہے ہیں تو جب آپ یوٹیوب پہ آئے ہیں تو سب سے پہلی پرابلم جو بڑی پرابلم ہی وہ کیا تھی سر مجھے یوٹیوب پہ سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ میں نون ٹیکنیکل بندہ تھا مجھے سوفٹویرز کو آپریٹ کرنے میں اور کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے میں چیزوں کو ایڈیٹنگ اور ایون ہر چیز یوٹیوب سے ریلیٹڈ جو بھی چیز تھی مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا تو میں نے بہت زیادہ سرگل کیے کہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل آدمی کو بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اور نون ٹیکنیکل آدمی کو کتنی سرگل کرنی پڑی ہوگی تو اس کی لئے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پی اگر میں کمپیوٹر کا نالج اگر جانتا تو ہو سکتا ہے میں یہ سفر چھ ماہ یا ایک سال میں تیع کر لیتا لیکن مجھے یہ سفر دو سال میں تیع کرنا پڑا اور میں نے ساتھ ساتھ اپنے سکلز کو بھی گروہ گیا ساتھ ساتھ ان چیزوں کو سیکھا پرائیوٹ جوب بھی کی اور بہت زیادہ مجھے محنت کرنا پڑی تو میرے جیسا نون ٹیکنیکل آدمی اگر یہ سفر تیع کر سکتا ہے تو آج کل کے نوجوان میں نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے اور وہ لوگ بھی اگر یوٹیوب کو ایسے کیریئر سٹارٹ کریں تو بہت اچھا اس پہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اور بہت اچھا کیریئر بن بیلڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ پھر ایک سوال آ جائے گا کہ بھائی ایک لاکھ سبسکائبر ہیں تو کماتا کتنا ہے تو بتا ہی دو یار ہمیں بھی دیکھو ہمارے تو پیسے پوسی آتے ہیں کوئی نہیں پیسے کماتے ہی نہیں اب ہم آپ سے موٹیویشن لینا چاہتے ہیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ میں میند کر کے جلدی سے چینل گروہ کروں تاکہ میں بھی اتنے پیسے کماتے ہوں تو ایوریجلی ہم یہ آپ سے نہیں کہیں گے ہم چاہیں گے کہ آپ ایوریجلی بتائیں کہ اگر کتنے گھنٹے آپ ڈیلی کا کام کرتے ہیں اور مہانہ کیا ریونیو یوٹیوب آپ کو پے کر رہا ہے سر یوٹیوب اتنا ریونیو مجھے دے دیتا ہے جہاں پہ میں جاب کرتا ہوں کسی بھی پرائیوٹ کمپنی میں جاب کرنے سے جو سیلری دے جاتی ہے اس سے بہت اچھا ریونیو آپ گھر پہ چار سے پانچ گھنٹے کام کر کے ڈیلی تقریباً تیس سے پچاس ہزار پہ تک منتلی آپ ان کر سکتے ہیں یہ تو بڑا زبردست سسٹم ہے مطلب آفیس آفیس بند کر دیں ہم یہ تو یوٹیوب والا کام زیادہ بہتر نہیں ہے اچھے یہاں پہ ایک اور پرابلم ہے کہ ہمارے کچھ بچے ہیں جن کا اکثر میرے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو بچے ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ سر میرے پاس فلاں ٹائپ کا کمپیوٹر نہیں ہے میرے پاس ہائی لیول کیمراز نہیں ہیں تو میں یوٹیوب نہیں کر سکتا اس کے پاس فلاں تھا تو آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ نے جب سٹارٹ کیا ہے تو کس طرح کا کیمرہ یا کس طرح کی ڈیوائز آپ استعمال کر رہے ہیں یا ابھی بھی جو آپ کا سیٹ اپ ہے اس میں کتنی کاسٹ آپ نے انیویسٹ کی ہے کیا چیز آپ یوز کی ہے آپ نے کیسے سٹارٹ کی ہے کیونکہ لڑکے کہتے ہیں جن کے پاس یہاں پر کوئر آئی سیون بھی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ سر کمپیوٹر تھکے ہیں میرے کل کم نہیں ہو سکتا تو کیا کھنا چاہیے سر اس چیز کے لیے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا میں نے تو ایک دوست سے میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں شکیل احمد انہوں نے مجھے لیپ ٹاپ دیا میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا اور آج بھی میرے پاس کیمرہ نہیں ہے میں اپنے موبائل کے کیم سے یہ چیزیں آپ بعد میں بھی آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں کامیابی کے لیے یہ صرف شوق کی ضرورت ہے اور لگن کی ضرورت ہے اب یہ شوق کیسے پیدا کیا جائے سر مسلسل محنت کے بعد اچھا یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب جو ہے جسٹ ایک چھوٹا تا پلیٹ فارم ہے جس کا کام ہے جسٹ اکاؤنٹ بنانا اور ویڈیو اپلوڈ کرنا اور پیسے آ جائیں گے تو کیا کچھ سیکھنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے نہیں سر بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے ایسے کبھی بھی پیسے نہیں آئیں گے اب سارے زندگی بھی محنت کرتے رہے ہیں یوٹیوب پر یوٹیوب آپ کو خاص بھی نہیں ڈالیں گے دیکھیں میں یہاں پہ جتنے بھی باتیں کروں گا لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آئیں گی بیکاوز وہ کہتے ہیں کہ یا ترے اپنے چینل پر تو سبسکرائبز نہیں ہیں تو ہمیں بتانے آجاتا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ یوٹیوب پر کام کرنے کے لئے کون سے سبسکرائبز جو ہیں جن کی بیسک نیڈ آپ کو بتائے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضرورت ہیں تاکہ کم از کم اور کچھ نہیں اگر ہم ان فیوچر بچوں کو سکھائیں تو وہ سیکھنے کی زحمت تو کریں جی صرف بہت سارے چیزیں ہیں بیسکلی جو آپ کا چینل ہے وہ ایڈوکیشنل چینل ہے اور لوگ ایڈوکیشنل چینل کو کم دیکھتے کیونکہ وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے جہاں تک یوٹیوب کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کو ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے آپ کو اپنا وائس آور کرنا ہے وائس آور کے لئے آپ کو ساکھوئرز دیکھنے اس کے بعد آپ کو ایڈیٹنگ کے لئے دو سے تین ساکھوئرز آپ کو سیکھنے چاہیے جتنے آپ کی ایڈیٹنگ سکلز اچھی ہوں گی اتنے آپ کی ویڈیوز اچھی ہوں گی اس کے بعد آپ کو ضرورت کے مطابق ایک ایسیو بھی کرنی ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ کو تھوڑا سا تھامنیل جتنا آپ کا اچھا اور اٹریکٹیو ہوگا تو تھامنیل بنانے کے لئے آپ کو کورل را یا پاور پوائنٹ یا پوٹو شاپ ان میں سے کچھ بھی آپ کو سیکھنا پڑتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سافٹریز آپ کو سیکھنے ہوتے ہیں جب آپ جا کر کسی طرح سے اس کو اپنی ویڈیوز کو مینٹین کر پاتے ہیں اچھا ایک نون ٹیکنیکل پرسن ملکل نکمہ میری طرح کا بندہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ یہ سافٹریز جو آپ بتا رہے ہیں کتنی دیر میں سیکھ سکتے ہیں سر اگر توجہ سے اور دل سے سیکھے تو ایک سے دو ماہ میں سیکھ سکتے ہیں یہ ہے کہ ہم لوگ دو ماہ میں یہ ساری چیزیں سیکھنے کی زحمت کریں گے آڈینس بور ہو رہی ہے بڑا جیپ سا انٹرویو ہو رہا ہے بور ہو رہا ہے نا کوئی موٹیویشن نہیں اب ہم انٹرٹینمنٹ بھی لائیں گے سار ہم جب بھی کسی کے انٹرویو لیتے ہیں تو ہم اس کی کومن سنس ضرور چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے نہ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ایک لاکھ سبسکائبر ہو گئے ہیں کومن سنس تو ہوگی ہونی چاہیے سار ہونی چاہیے نا اچھا یار آپ نے ایک سانس میں مجھے دس مرتبہ بول کے بتانا ہے عبدالگول کپنگم عبدالگول کپنگم عبدالگول کپنگم سانس لے لیے کہاں کی کومن سنس تو آج سور دو دو گھنٹے کا ایک گھنٹے کا کر دیتے ہیں یہاں پہ عبدالگول کپنگم ہے دیکھو پھر غلط دوبارہ بتائیں یہ تو کومن سنس یہیں پہ رک گئی دیکھئے عبدالگول کپنگم عبدالگول کپنگم سانس لے لیے چلے آپ میرے پیشے ریپیٹ کر کے دیھائیے کھڑک سنگ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں 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 چلے دوبارہ بول دیتا کھڑک سنگ کے کھڑکتی ہیں 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 دیکھیں کومن سینس کے ساتھ تعلق ہے آپ کی میمری کتنی کام کر رہی ہے آپ پریزنٹ کتنے ہیں میں پریزنٹ ہوں آپ پریزنٹ ہیں آپ کے پاس میرے پاس پریزنٹ ہے چلیئے آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کون سی ایسی چیز ہے جو ہم کھانے کے لیے لیتے ہیں بڑھ کھاتے نہیں ہیں کھانے کے لیے لیتے ہیں کھانے کے لیے لیتے ہیں کسم سونڈو جی کسم لیتی ہے کتوں لیتی کھانواز کھانے کے لیے لیتے ہیں کھاتے نہیں ہیں ملدب کون سی شاپ ہے جہاں سے سر کسم ملتی ہے آپ کا جواب ہے کچھ ہے کھانے کے لیے لیتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں اوپر سے ماشاءاللہ آپ نے سننے میں آیا کہ کچھ ہومیوپیتھک شہتھک کا کوئی ڈپلومہ شمع بھی کیا اور ڈاکٹر بھی ہیں تو پھر بھی کومن سینس نہیں کومن سینس ہے سر اتنی نفیس کومن سینس نہیں چاہے دوبارہ آپ کو سوال بتاتے وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم کھانے کے لیے لیتے ہیں پر کھاتے نہیں ہیں کھانے کے لیے لیتے ہیں پر کھاتے نہیں ہیں کھا کوئی تکہ رائی جار لوگ دیکھیں گے کیا سوچیں اب میرونیس دیکھیں گے کیا سوچے گے کچھ نہیں سوچے گے سوچے گے کچھ کو بتائیں گے تو چلکاو آنے گا کھانے کیلئے لیتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں چیز لیتے کہاں سے کہاں سے لیتے اور کہاں لیتے شاکشی دیکھیں زیر ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ زیر کھانے کیلئے لیتے ہیں پھر کھاتے نہیں ہیں ماشاءاللہ مانتے کے بھونگی ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں جواب ہم بتا دیں پھر بھائی پلیٹ کھانے کیلئے لیتے ہیں کبھی کھائیے کامل سنس اتنی کام لیتے ہیں اس سیکمنٹ کو بھی کلوز کرتے ہیں آپ نے انٹرٹین ہی نہیں کیا ہمارے بچوں کو اب دوبارہ آ جاتے ہیں موٹیویشنل سیکمنٹ کی وہی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں آنے والی جنریشن کے یا ان بچوں کو جو اپنا یوٹیوب پر کریر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ہم نے بھی یوٹیوب پر ایک کورس کروا رہے ہیں ٹوٹا پھوٹا کورس ہوگا ہمارا تھوڑا بہت علم ہے وہ دے دیں گے ہم تو آپ بچوں کو جو نئے آنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر ان کو کیا کہنا چاہیں گے سر میں یوٹیوب پر آنے والے بچوں کو یہی کہنا چاہتے ہوں کہ آپ اس میں بہت اچھا کیریئر بنا سکتے ہیں زندگی میں ایک سال اپنا کم از کم ایک سال اس یوٹیوب کو دیں یوٹیوب آپ کا کیریئر بنا دے گی لیکن اس کے لئے آپ کو ایک سال مشلسل اور لگاتار محنت کرنا پڑے گی وہ تمام چیزیں سیکھنے ہی پڑیں گے جس کے لئے یوٹیوب پر ضرور دیں گے اگر وہ چیزیں نہیں سیکھیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ یوٹیوب پر سکسیس حاصل کرنے کے لئے کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا میں آج ویڈیو ڈالوں سے وہ میرے کوئی علاقوں ویوز آجائے کوئی تکا شکا لگ جائے کوئی ٹپ مجھے نہیں ملا شاید کسی کے پاس ہو ہمیں وہ بندہ ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں وہ بندہ ڈھونڈنا پڑے گا جو ہمیں یہ باتیں بتا سکے یہ تو ہمیں بتانا نہیں چاہتے تو یوٹیوب پر بننے کے لئے کوئی تین ٹپس جو آپ دینا چاہتے ہیں سر یوٹیوب پر بننے کے لئے سب سے پہلے چیز تو یہ کہ آپ وہ نیچ یا وہ ٹاپک چوز کریں جس میں آپ کا ایکسپیرینس ہو جس میں آپ کا شوق ہو کیونکہ اگر وہ شوق والا ٹاپک آپ نہیں لیں گے تو آپ درمیان میں جا کے سٹک ہو جائیں گے آپ گروہ نہیں کر سکیں گے جیسے جیسے آپ کے فین فالوئنگ بڑھتی ہے آپ کے سبسکرائبز بڑھتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے ہیں جب آپ کے بس نالیج نہیں ہوگا اس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے سب سے پہلے چیز دوسری چیز کہ آپ کو تھوڑی چھے ٹیکنیکل سکلز ضرور سیکھنے چاہیے اس کے بغیر آپ اچھی ویڈیوز نہیں بنا سکتے تیسری چیز کہ آپ کو مسلسل اور لگتار محنت کرنے ہی ہے اور ایک ٹائم دینا اس کو اس ٹائم کے بعد آپ کو سکسس اور کامرابی ملتی ہے اس سے پہلے پوسیبل نہیں ہے یہاں پہ میں ایک چھوٹ سی بات منشن کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے حصے میں اگر حزق لکھا ہوا ہے اور جو چیز تمہارے حصے میں لکھی ہوئی ہے اگر وہ دو پہاڑوں کے درمیان بھی ہے تو بیٹا وہ آپ تک پہنچ جائے گی اور اگر ایک چیز آپ کے حصے میں نہیں لکھی تو وہ دو ہونٹوں کے درمیان میں سے بھی آپ لوگ نہیں نکال پاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حصے میں جو چیز آپ کے لکھی ہوئے وہ ملے گی ضرور بس آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے تھوڑی سی میند کرنی ہے اور ہمیشہ ہر چیز اپنے ٹائم پر اچھی لگتی ہے کیونکہ سورج اپنے ٹائم پر نکلے تو اچھا لگتا ہے چاند اپنے ٹائم پر نکلے تو اچھا لگتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کا ٹائم سورج نکل آئے تو بھائی سب لوگ نیچے سے بیٹھ کے کہیں گا وہ پائی کدھر آگئے ہیں تو دماغ خراب ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا ہر چیز اپنے ٹائم پر ہوتی ہے تو آپ کے لئے بھی ایک ٹائم جو ہے وہ سیلیکٹ کیا گیا ہے جو قدرت نے سیلیکٹ آل ریڈی کر دیا ہوا ہے تو آپ کو بس اس ٹائم کا ویٹ کرنا ہے اور اس ٹائم سے پہلے اپنی اتنی میند کرنی ہے کہ آپ کو اس ٹائم پر جو لیول ہے وہ اچیو ہو سکے ٹھیک ہے اپنے چینل کو ایک لاکھ سبسکائبر کی بلندی تک پہنچا سکتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں پہنچا سکتے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں ایک ایسا بندہ جس کو کمپیوٹر آپریٹ نہیں کرنا آتا اکثر جو مجھے کال کر کے اکثر کہہ دیتے ہیں کہ صرف فلان جگہ ایرر آگیا ہے مایکرو فون خود کا بند ہوتا ہے اور ہمیں کہہ دیتے ہیں میرا ٹیکنیکل ایشو ہو گیا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ جس مایکرو فون آن نہیں کیا تو اتنے نون ٹیکنیکل پرسن اگر اپنا کام کر کے چینل کو گروہ کر کے اپنے چینل سیٹل کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے وہ بندہ جیسے پہلی ویڈیو میں بولنا نہیں آتا وہ سال محنت کرتا ہے تو آج اپنا وائس آفر سیٹ ٹھیک کر سکتا ہے تو اگر وہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے یوٹیوب پر سکسیس حاصل کرنے کے لیے جسٹ آپ کو تھوڑا سا سبر چاہیے اور تھوڑا سا محنت کرنے کی ضرورت ہے اور کوئی چیز آپ کو ریکوائیڈ نہیں ہے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے اور آپ کو اس میں سے تھوڑا سی بھی موٹیویشن ملی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو اور نیا کریئر اپنا یوٹیوب پر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس چیز کی وجہ سے سٹارٹ نہیں کرتے کہ میرے پاس اچھا سامان نہیں ہے میرے پاس اچھی سکیلز نہیں ہے میرے پاس کوئی لیول نہیں ہے تاکہ ان لوگوں کو موٹیویشن مل سکے کہ ایک عام مند اگر کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ اگر میں ان کی ایج بتا دوں تو فورٹی پلس ایج ہو چکی ہے تو اگر یہ فورٹی پلس کی ایج میں آ کے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ تو ینگ بلڈ ہو آپ لوگ بھی کر سکتے ہو تو ان کے چینل کو بھی اپریشیٹ کرنے کے لیے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی ہے ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو ملیں گی ٹیکنیکل ویڈیوز ریلیٹیڈ ٹو میک منی آن لائن مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ